ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے چیف جسٹس صاحب کے آئینی فیصلے کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اس کو بنیاد بناتے ہوئے کل بروز ہفتہ پورے پاکستان میں تحریک انصاف اور ہم سے ہمدردی رکھنے والا سیبل سو سائٹی کا طبقہ وقلہ کا طبقہ وہ یونین کاؤنسل کی سطح پر چیف جسٹس کے ساتھ اور سپریم فورٹ کے ساتھ اظہار یک جہتی کے لیے ساڑھے پانچ بجے پورے پاکستان میں وہ یک جہتی کے اجتماع کریں گے اور بتائیں گے اپنی عدلیہ کو کہ پاکستان کا ہر شہری بچہ بچہ خاتون مسترون نوجوان بزرگ آئین کے دفاع کے لیے آپ کے ساتھ شانہ بشانہ ہے عمران خان صاحب خود لاہور میں ایک ریلی لیڈ کریں گے پشاور میں بھی ریلی ہوگی دوبارہ راولپنڈی میں بھی ہوگی دوبارہ اور اس دفعہ اسلام آباد میں بھی ہوگی جو پیچھے دفعہ نہیں ہو سکی تو یہ ہمارا اظہار یک جہتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ جج صاحب کا جو پینل ہے وہ کیا حکم دیتا ہے اور اس کی سننے کے بعد پھر آپ سے انگیج کریں گے شکریہ سوال لیں سوال لیں حلیہ بھائی آپ نے بات کیا بلاول علی دورے پر ای ان پی جو آل پارٹی اس کو معافت جنا sie عاندان ہوسر آپ نے بلاول ہو مزیرہ خارجہ ہیں وہ بھارت گے ہیں آپ نے کہاbout مشاورت نہیں کی گئی یا کرتے انہوں میں تو پارلیمان میں جتنے جماعتیں ہیں موجود ہیں مشاورت کی ہے پھر وہ گئے ہیں این پی کی آل پارٹی سکانفرز ہوتی ہے ملکی سیاسی صورتحال پر جو گوران ہیں اس سے نکلا کیسے جائے تو آپ کی پارٹی شریک نہیں ہوتی تو پھر آپ سے جی میں عز کر رہا ہوں بلاول صاحب کو سب سے پہلی یہ سوچنا چاہیی تھا کہ کشمیر کاؤز کے لیے اگر آپ جا رہے ہیں تو کیا اس دورے سے کشمیر کاؤز کو فائدہ پہنچے گا نقصان پہنچے گا اور اس میں میں اور آپ اہم نہیں ہے بھائی اس میں ہماری کشمیری لیڈرشپ اہم ہے کہ کیا کشمیری لیڈرشپ کو اعتماد میں لیا گیا ہے اور اب جب وہاں چلے گئے تو کیا حوریت لیڈرشپ سے وہاں ملنا گبارہ کریں گے اور کیا کسی اکنومک کانفرنس میں موجودگی زیادہ اہم ہے یا کشمیر کاؤز زیادہ اہم ہے جاتا کہ ایم پی کا تعلق اس پر بھی میں بات کرلوں ہمارے بھائی ہیں لیکن اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ملک کو اگر ہے یا دہشتگردی ہے یا آنے والا الیکشن ہے الیکشن کی بات کو بائی پاس کر کے اپنے پولیٹیکل فائدہ کیلئے آپ گہدر ہوں گے اس کا نقصان ہوگا پورے سسٹم کو